شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہرمان اور نہائیت رحم والا ہے ابو بکر تھا صدیق بن گیا عمر تھا خطاب بن گیا علی تھا اہدر کرار بن گیا عثمان تھا زنہ نورین بن گیا السلام علیکم برمی آج میں آیا ہوا ہوں بیسیاں کی ایک سکول بی ارکیل سکول سسٹم بیسیاں یہاں پہ آج ہمارا پروگرام جتنا بھی ہے تقریباً حتم ہو چکا ہے اب وہ ہمارے سب سے لاسٹ پروگرامر یہاں پہ ہے منیب بھائی وہ کلاس سینٹ میں ہیں میں انہیں سٹیج پہ بلانا چاہتا ہوں کہ وہ سٹیج پہ آئیں اور آکے سپیچ پروگرامر کریں منیب کے لئے کلپ اندر ہیں نحمد و نصلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیدان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ ہو جب تک اصول زندگی قرآنی نہ ہو جب تک اصول زندگی قرآنی نہیں ممکن مساوات یا خوبت کی فرمانی کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کی دینوں میں کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کی دینوں میں وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن سینوں محترم اسادزہ اکرام اور میرے حمد دفت ساتھیوں السلام علیکم آج مجھے جس موضوع پر لفت شائع کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے قرآن کتابی انقلاب سامین اکرامی کچھ دیر کے لئے ہاتھ سے رشتہ توڑ کر ان باکتی دورتی گاڑی اور ترقی یافتہ دور سے نظریں ہٹا کر پدرہ صدیہ پیچھے ہٹیائیں داری کے صفات گنگالیں اور دیکھیں دنیا میں کیا تھا ظلمت ہی ظلمت تھی اندھیرہ ہی اندھیرہ تھا جور و جفا عام تھا شراب نوشی اور زنکاری مایوب نہ تھی چوری اور ڈاکہ زنی پر فخر کیا جاتا تھا انسان انسان کے خون کا پیاسا تھا قبائلی لڑائیاں سانوں سال تک جاری رہتے تھی انتقان تر انتقان کا سلسلہ چلتا رہتا تھا افرہ تفریجی بیچینی تھی اور اب جو کہات سالی میں کرلاتے انسانوں بلبلاتے ہیوانوں اور طرفتے کنوں مقوڑوں پر رحم کرتے ہوئے بارش برساتا ہے اسی رب جو میرا اور آپ کا ہر شیئر کا رب ہے اسے اشرف المحلوقات کی ہیوانوں سے بطر حالت پر رحم آ گیا اور اس نے کائنات کے مقدس پرین انسان کو رحمت للعالمین بنا کر بیجا اور اپنے بغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی صورت میں انسانیت کا دستور دیا رہ زندگی کیا نور دیا قرآن کی انقلابی تعلیمات نے انقلاب برپا کر دیا اور ایسا انقلاب کہ دنیا اس کی مثال لانے سے قصر ہے قرآن نے شہر بدل دیئے گاؤں بدل دیئے حقائط بدل دیئے منزل بدل دی معاشیت بدل ڈالی تجارت بدل ڈالی سیاست بدل ڈالی حکمت بدل ڈالی انسان بدل ڈالا باطل بدل ڈالا یہاں تک کہ ڈاگو اور لٹیرے محافظ اور نیگبان بن گئے عرب کے چرواحہ زمانے کے مقتدار رہنما بن گئے جو ذرہ تھا گہر بن گیا مدو تھا دائی بن گیا کترہ تھا دریاء بن گیا پیاسا تھا ساکی بن گیا لوہا تھا پارس بن گیا ابو بکر تھا صدیق بن گیا عمر تھا خطاب بن گیا علی تھا عیدر کرار بن گیا عثمان تھا زنہ نورین بن گیا معاقیہ تھا کاتبِ وحی بن گیا ابو عبیدہ تھا امین العمتہ بن گیا میں ارز کروں قرآن آج بھی ہمارے پاس موجود ہے اور اسی طرح موجود ہے جس طرح نازل ہوا تھا اس کی کسی آج میں کوئی تبدیلی نہیں آئی کوئی زیر کوئی زبر نہیں بدلا لیکن ارے مسلمانوں تم کتنے بدنصیب ہوں تمہارے گھر میں خزانہ ہے مگر تم دوسروں سے بھی مانگتے پھر رہے ہو تمہارے سامنے روشنیوں کا ممبا ہے مگر تم امریکہ روس ٹرانس برطانیہ اور چین سے روشنی مانگ رہے ہو تمہارے سامنے ابھی شریعت ریابے رہا ہے مگر تم اللہ پش اللہ پش اکار رہے ہو ارے چھوڑ دو سٹائن کو اور مغربی جمہوریت کے سراب کو تم قرآن کا دامن تھام لو سارا یورپ تمہارے قدموں میں آ کر گرے گا جدید دنیا کسی نئے نظام کی تلاش میں ہے افسوس ہے تم پر کہ تم خزانے کے سامنے بیٹھے ہو نہ اس قرآن سے فائدہ حاصل کرتے ہو نہ دنیا کے استفادے کے لیے سے دنیا کے سامنے پیش کرتے ہو چائر کہتا ہے اصلاحِ عالم کا بس اب سمان ہونا چاہیے اصلاحِ عالم کا بس اب سمان ہونا چاہیے سب کا دستور علیہ ملکران ہونا چاہیے یہی ہے آرزو تعلیم القرآن عام ہو جائے ہر ایک پرچم سے اونچہ پرچم اسلام ہو جائے اور سلام شکریہ